مگر جیسے ہی آپ جانے کے لیے مڑے تو چچا ابو طالب نے بکارا آواز دی کہ ادھر دیکھو او چچا کی جان ادھر دیکھو آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا آپ گھومے چچا کی طرف تو چچا کہہ رہے تھے کہ جاؤ بیٹے ہلو فرانڈس ادام نے مصبی بلنے بہترین سیریز بھی رشید مفتای صاحب محمد سب کے لیے پارٹ ٹو انٹین تک ہم نے کر دیا ہے I hope آپ نے سارے پارٹس دیکھے ہوں گے بہت ہی آسم تھے ان کی لائف کے اوپر بہت بیوٹی فل بیوٹی فل چیزیں ہمیں سیکھنے مل رہی ہیں سننے مل رہی ہیں نولیج پتا چل رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کے بارے میں and I hope آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا آپ روز دیکھتے ہوں گے and ہم نے کل سے قرآن اردو ٹرانسلیشن پارا ون سے لے کے پارا تھرٹی تک ہم نے سٹارٹ کیا ہے کل ہم نے پارا ون کیا آج پارا ٹو کریں گے بہت ہی اچھے اچھے چیزیں اس میں بھی سمجھ آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کا یہ سیریز کے بارے میں یہ سنتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اچھے سے اور بھی تو ہم بری ایکسائٹیڈ جیسے کہ آپ نے کل اگر پارٹ نائنٹین دیکھا ہوگا اس کا تو ریکیپ میں اگر آپ کو بتاؤں میں تو کل سارے کبیلے والے کٹھے ہو گئے تھے میٹنگ کر رہے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو بولایا تھا بولانے کے بعد انہوں کو بہت ساری چیزیں بولی انہوں نے کہ تمہیں ہم یہ دیتے ہیں تمہیں ہم وہ دیتے ہیں تمہیں یہ سارا پیسے دیتے ہیں تمہیں محل دیتے ہیں مطلب سب کچھ دے دیتے ہیں اور تم ہمارا دین قبول کر لو مطلب تم وہ چیز چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو اور انہوں نے اور بھی ترقیبے لگائی بہت ساری ترقیبے لگائی اور but obviously صلی اللہ علیہ وسلم جی حضوری اللہ جی کیوں مانیں گے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ ہیں کیونکہ وہ لوگ دوسری لوگ غلط راستے پہ ہیں تو وہ لوگ ابھی اور پلاننگ کر رہے ہیں ان کے جو چاچا ہے ابو طالب ان کو ان سے دور کرنے کا ٹرائے کر رہے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ابھی ترقیب لگانے والے ہیں کہ کیسے ان کے چاچا کو ان سے دور کریں اور ان کے چاچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو ان کے پاس ان کو سوپ دے ان کو دے دے تو وہی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے I'm very excited guys so guys let's start our reaction video السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا بیس وعہ حصہ یعنی پارٹ ٹوئنٹی ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے انیس وے حصے میں کیا سنا ہم نے انیس وے حصے میں سنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل لم کھلا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف اور ایک خدا کی طرف آپ نے بلانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں آپ بازاروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہونے لگا تھا لوگ اسلام کی طرف آنے بھی لگے تھے یہی وجہ تھی کہ اب مکہ والے غزبناک ہونے لگے تھے غصے میں آنے لگے تھے پھر ترہ ترہ کی میٹنگیں کرنے لگے ترہ ترہ کے پلان کرنے لگے اور عجیب عجیب مطالبے عجیب عجیب ڈیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے کہ آپ پانی نکال کر بتا دو زمزم کا چشمہ نکال کر بتا دو شام اور عراق تک نہریں نکال کر بتا دو آپ ہمارے سامنے آسمان پر چلے جاؤ وہاں سے کتاب لے کر آ جاؤ اور خدا کی بیٹیاں جو فرشتے ہیں ان کو ہمارے سامنے لے کر آ جاؤ اس طرح کے عجیب عجیب اور مطالبے اور ڈیمان کرنے لگے اور پھر چچا ابو طالب کو بھی آ کر پریشان کرنے لگے جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر وہ انتہائی درجے کو پہنچ گئے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اور خون بہانے کی دھمکیاں تک دینے لگے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے لیکن جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اب ان کی دال کسی بھی طریقے سے گل نہیں رہی ہے تو انہوں نے ایک میٹنگ اور لی اور ایک بڑا ہی بےہدہ اور بچکانہ اور احمقانہ فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا؟ آئیے سنتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے سہولت کے لیے پورے انیس پارٹس یعنی انیس حصوں کے ویڈیو کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں جا کر پورے سیریز کے ویڈیوز کو آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ چلیے اب آگے سنتے ہیں مکہ والوں نے جو بےہدہ بچکانہ اور بےڈھنگا فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے وہ فیصلہ یہ تھا کہ مکہ کے کچھ بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان ساتھ لے کر گئے اس نوجوان کا نام امارہ بن ولید بن مغیرہ تھا یہ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا وہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچ کر ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب یہ جو نوجوان ہمارے ساتھ نظر آرہا ہے نا یہ امارہ بن ولید ہے قریش کا سب سے خوبصورت ہینسم نوجوان ہے یہ تمہارے لیے ہیں تمہارے حوالے ہیں تم اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لو اس کی ذہانت اور اس کے دماغ سے کام لو یہ تمہارے ہر کام میں مدد کرے گا تمہارا مددگار ثابت ہوگا اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو جس نے تمہارے اور ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے جس نے ہمارے سب خاندان میں پھوٹ ڈال دی ہے ہم محمد کو قتل کر دیں گے اور اس کے بدلے میں یہ نوجوان ہم آپ کو دیتے ہیں مکہ کے سرداروں کی یہ باتیں سن کر چچا ابو طالب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ حیرت اور تاجب سے ان سرداروں کو دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے تم نے کتنی بےہدا پچکانہ بےڈھنگی تجویز اور آئیڈیا لے کر میرے پاس آئے ہوں تمہاری اقل پر پتھر پڑ گئے ہے کیا تم کیسی بات کر رہے ہو کہ میں اپنے پالے ہوئے چہیتے بیٹے کو اور بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور کسی اور کے بیٹے کو لے کر میں اس کو پالوں پوسوں کھلاوں پلاوں حد ہو گئی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھاگو یہاں سے مکہ کے سرداروں نے جب ابو طالب کا یہ دو ٹوک جواب سنا تو ان سرداروں میں ایک بہت باعزت آدمی تھا جس کا نام متعم بن عدی تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ابو طالب ہم نے انصاف کی بات کی ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہو لیکن ابو طالب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کوئی بھی بات ماننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہو ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے صحیح بات ہے تم لوگ تو مجھے رسوہ کرنا چاہتے ہو مجھے چڑانا چاہتے ہو خیر تمہاری مرضی جو تمہارا دل چاہے وہ کرو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ابو طالب کا یہ صاف جواب سن کر سردار بڑے مایوس ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب نہ ہم نے اب تک تمہارے ساتھ نہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کوئی زیادت کی ہے نہ کوئی ظلم کیا ہے ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکو کہ وہ ہمارے خدا کا انکار نہ کرے اور اسے برا بھلا نہ کہے تم نے اس لیے بھی اس کو منع نہیں کیا اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری برداشت کی حد اب ختم ہو گئی ہے کہ کوئی ہمارے خداوں میں عیب نکالے ہمیں بے وقوف کہے اب ہم تمہارے ساتھ اور محمد کے ساتھ جنگ کریں گے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم فنا ہو جائے یا تم کو فنا کرتے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ سب لوگ واپس چلے گئے ابو طالب کو پریشانی کے عالم میں تنہا چھوڑ گئے اب ابو طالب بہت اداس نظر آنے لگے تھے انہیں اس بات کا صدمہ ہو رہا تھا کہ ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگ ان کے مو پر پہلی بار اس قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں اور دھمکیاں دے کر گئے ہیں ایک طرف انہیں قبیلے کے چھوٹ جانے اور ان کے ساتھ دشمنی قائم ہونے کا صدمہ تھا تو دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اب ان کے بھتیجے محمد کو یہ لوگ زلیل کریں گے اور تکلیفیں دیں گے اب چچا ابو طالب سوچنے لگے کہ وہ کیا کرے کیا اپنے پیارے بھتیجے کو دشمنوں کے حوالے کر دے یا پھر اس کی حمایت اور سپورٹ میں کھڑے ہو جائے یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا ایک نازک وقت تھا نازک مرحلہ تھا جس میں ابو طالب کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آخر کرے تو کیا کریں آخر کار ابو طالب نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو بلائیں گے اور انہیں اسلام کی تبلیغ سے روکیں گے جس کی وجہ سے سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے دشمنی ہو گئی ہے اور قبیل قریش کی ایک تا اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے چنانچہ چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چچا ابو طالب نے قریش کے معاملے میں آپ سے بات کی اور جو مطالبہ جو ڈیمان انہوں نے ابھی کیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا اور آخر میں ان دھمکیوں کا بھی تذکرہ کیا جو جاتے جاتے وہ دے گئے تھے پھر چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے تم اپنے اور میرے حال پر رہن کیوں نہیں کرتے تم میرے اور اپنے حال پر رہن کرو جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس کے لیے مجھے مجبور مت کرو تم اس کام سے رک جاؤ تم اس تبلیغ سے رک جاؤ مت کرو اور مت بڑھاؤ اس کام کو آگے یہی پر ٹھہر جاؤ یہی پر رک جاؤ اپنے پیارے اور شفیق چچا کی زبان سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں سنی کیونکہ سارا قبیلہ اور ساری برادری آپ کی مخالفت کر رہی تھی آپ کے اگینس تھی لیکن ایک ہی تھے چچا ابو طالب جنہوں نے کبھی آپ کو اسلام کی تبلیغ سے نہیں روکا تھا مگر آج وہی چچا وہی محبت کرنے والے چچا آپ کو سچائی کا پیغام پہنچانے سے روک رہے تھے چچا کی اس اچانک بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ ایک چچا ہی تھے جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ہر موقع پر آپ کی مدد کے لیے اور حمایت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف اپنے شفیق اور محبت کرنے والے چچا کی درخواست تھی تو دوسری طرف اللہ کا حکم تھا چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ اپنے خدا کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنے لیے وہی بات پسند کی جو اللہ پسند کرتا تھا آپ نے زبد از قوت اور بھروسے کے ساتھ اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے پیارے چچا میرے دائے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی کوئی لاکر رکھ دے اور مجھ سے یہ راستہ چھوڑنے کے لیے کہے تو میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا پھر ختم ہو جاؤں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بدلا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سچے راستے سے نہیں ہٹا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچائی کے طرف دار تھے چنانچہ آپ حق کے ساتھ چلتے تھے اور حق پر ہی ختم ہو جانا چاہتے تھے چچا ابو طالب انتہائی حیرت اور مبھوت ہو کر یعنی تاجب اور حیرانی سے اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور ارادے کی سچائی اور مضبوطی پر حیران تھے انہیں تاجب تھا کہ ان کا بھتیجہ محمد اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کتنا نیڈر اس کو کسی کی کسی کا ڈر اور کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو کتنی اس راستے میں تکلیفیں اٹھانا پڑی گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے جانے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ کے آنکھوں میں آنسوں ڈبڈبا رہے تھے آپ مسلسل رو رہے تھے آپ کو بہت افسوس تھا کہ آج چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا شاید مجھے وہ ان لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے اپنے چچا کے اس رویے کہ آپ کو بہت رنج اور صدمہ ہو رہا تھا مگر جیسے ہی آپ جانے کیلئے مڑے تو چچا ابو طالب نے پکارا آواز دی کہ ادھر دیکھو اوہ چچا کی جان ادھر دیکھو آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا آپ گھومے چچا کی طرف تو چچا کہہ رہے تھے کہ جاؤ بیٹے جو تمہارا دل کرے وہ کرو میں کسی بھی قیمت پر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور کسی کے حوالے تم کو نہیں کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر چچا کے یہ ہمت آفزائی کے جملے تاریخ نے سمال کر رکھ لیے کیا ہمت کیا حوصلہ کیا انرجی ملی ہوں گی حضور کو ان جملوں سے ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فل انرجی کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے انتہائی مضبوط ارادے اور پکی ارادے کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک خدا اس حق کے روشنی کو پھیلا نہ دے پوری دنیا میں چاہے مکہ والے اس کے لیے کتنی بھی تکلیف دیں ابو طالب اپنے بھتیجے کی مدد کیلئے تیار ہو گئے اپنے گھر والے اور خاندان والوں کو بلانے کی تیاری کر رہے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کا اعلان کرے کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا اور پھر بہت جلد ہی ابو طالب نے بنو حاشم اور بنو عبد المطلق کے سب لوگوں کو بلا لیا سب لوگ جمع بھی ہو گئے اور ابو طالب نے اس وقت سب کو جمع کر کے کہا کہ ہم محمد کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کا خون بہانا چاہتے ہیں ہم ان سے جنگ کریں گے ان سے لڑیں گے سب لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا صرف ایک چچا ابو لہب صاف اعلان کرتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ میں محمد کے دشمنوں کے ساتھ رہوں گا اور ہمیشہ محمد کی مخالفت کرتا رہوں گا بہرحال چچا ابو طالب کے گھر پر میٹن ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور ادھر قریش کے بچے بچے نے اس بات کا اہد لیا اور قسم کھائی کہ ہم ہر طریقے سے محمد محمد کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کے دین اس کے پیغام کو کچل دیں گے اور جو بھی شخص محمد کا ساتھ دے گا اس کے دین میں داخل ہوگا اس کو چاہے دھوکے سے ہو فریف سے ہو بے دردی سے ہو ہم قتل کر دیں گے اس کا نام نشان مٹا دیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے اکیسوے پارٹ میں یعنی پارٹ ٹوئنٹی ون میں ہم سنیں گے کہ پھر خریش نے پلاننگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف دی اور ادھر سے بنو عبد المتلیب اور بنو حاشم نے کیا کیا اور پھر اللہ کی مدد کیسے آئی کیسے کیسے تکلیفیں دی گئی آپ نے دین کے راستے میں کس طرح سے تکلیفیں اٹھائی اور کیا کہ عجیب واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ ہم پارٹ ٹوئنٹی ون میں سنیں گے اس لیے تب تک انتظار کریں اور آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور اس ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ آپ کمنٹ کریں میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو گائز یہ تھا ہمرا ریاکشن آن محمد سب کے لیے پارٹ ٹوئنٹی بہت ہی بہترین آج کا جو واقعہ تھا بہت آسم تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ سٹارٹنگ میں سارے قبیلے والے سردار جتنے تھے وہ سب عبد المطلب چاٹھا جان کے پاس گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کے چاٹھا جان کے پاس گئے وہ سب انہوں نے جا کے انہوں نے بہت ہی واہیاد اور بچکانی ایک ترکیب انہوں نے ازمائی اور ان کو بولا انہوں نے کہ تمہیں ہم ایک بہت ہی سندر ہینڈسوم لڑکا دیتے ہیں مکہ کا مکہ کا سب سے ہینڈسوم لڑکا تمہیں دیتے ہیں تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور پھر اس کو جو تمہیں کرنا ہے کرو ٹھیک ہے اس کے بدلے میں محمد ہمیں دے دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دو اور ہم اس کا قتل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد عبد المطلب جی بہت زیادہ ٹینشن میں اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کے ہی لوگ جو ان کے ہی خوریش کے لوگ ہیں ان کے ہی فیملی کے لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں وہ لے کے آ رہے ہیں اور انہوں نے سب کو منع کر دی اور باقی سب نے ان کو دھمکیاں بھی دیکھے گئے کہ تم سے ہم جنگ کریں گے تمہارے پورے کھاندان سے اور پھر عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے انہوں نے حضوری اللہ کو وہاں پر بھولایا اور انہوں نے فرس ٹائم جو صرف وہی ان کے ساتھ میں تھے انہوں کے اسلام کے جو دین کے اس میں تو انہوں نے ان کو فائنالی بول دیا کہ تم یہ اپنا دین چھوڑ دو اسلام کا دین چھوڑ دو ہمارے پوری فیملی میں فساد ہو رہا ہے پرابلمز ہو رہی ہے اور پورے کوریش میں بھی پرابلمز ہو رہی ہے مکہ میں ہمارے پورے دین چھوڑ دو پھر پھر وہاں سے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دکھی ہو کے پریشان ہو کے کیونکہ وہی ایک ان کے چاچا جان تھے جو ان کے ساتھ میں تھے اور پھر انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا پھر اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے اور پیچھے سے چاچا جان نے ان کو آواز ماری اور چاچے کی جان ایسا انہوں نے جیسے بتایا تو انہوں نے بتایا تم تینشن مطلو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ہرے کام میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کے دل میں ایک دم خوش ہو گئے انہوں نے ہممت ہو گئے انہوں نے خوشی سے گئے ہممت میں اور جوش میں اور پھر بڑھ کوریش والو کی وجہ سے اب دل مطلب کو بہت زیادہ پرابلم تینشن تو تھی تو انہوں نے پورے اپنے خاندان کو جما کیا جیسے بتایا سب کو بولا کہ ہم جنگ کریں گے محمد کے لیے بٹ انہوں میں سے ایک چچے جان تھے ان کا نام کیا تھا اب دل لہب اب دل لہب سوری گائز اگر ہم کچھ گلت بول رہے تو تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھے بٹ بہت اچھا لگا آگے کی سٹوری بھی سننے والے ہم بہت اچھا لگی یہ سٹوری مللہب اتنی زیادہ انٹرسٹنگ تھی 15 minutes کی تھی کبھی کتم ہوگی پتہ نہیں چلا اور آگے بھی وہ بتائیں گے کہ کوریش کے لوگوں نے کیسے کیسے آئیڈیا لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کی اور دین کے راستے کے اندر کون کون مشکلہ تالنے آئے وہ بھی بتائیں گے وہ آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آجیڈیا اور آبدل متلیب جی نے بھی اپنے جو گھر والے ریشتے داروں کو بھی کون مطلب بولایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں اور آگے پتہ چلے گا کی اللہ کے کیا چمتکار ہوئے تھے اور عجیب عجیب کیا ہوئے تھے اور کوریش کے بچے بچوں نے تھانے لیا کہ ہم جنگ کریں گے محمد سلی اللہ علی سلیم جی کے جو بھی وہ کر رہے اور آگے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا سو گئیس تینکیو سو مچ فر وچگ دس ویڈیو ایسی یکی آگے پلیز لیکی شیئر اور سبسکرائب تو ملتے ہیں آگے 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 آگے